ایس پی شہربانوں کی ملاقات آرمی چیف نے شہربانوں کی ایک خیر یقینی صورتحال پر قابو پانے میں پیشہ ورارہ محارت کو سرہا شہربانوں نے شرابازار میں ایک خاتون کو مشتل حجوم سے باحفاظت نکالا تھا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستانی خواتین زندگی کے تمام شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں امیر بیلاس ٹیپو قتل کیس میں اہم پیش رفت شوٹر مظافر کے دو سہولتکار گرفتار ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے تصدیق کر دی پولیس درائی کے مطابق گرفتار شوٹر کے انکشاف پر مقتول کے دوست احسن شاہ کو بھی حراست میں لے لیا گیا احسن شاہ وقوہ کے وقت سعودی عرف سے ملزمات کے ساتھ رابطے میں تھے پنجاب اسمبلی سے 358 عرف سے زائد کا سپلیمنٹری برجٹ منصور پنجاب اسمبلی جلاس کی صدار سپیکر ملک احمد خان نے کی وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کے جلاس میں شرکت ثانیہ آشک مریم اورنگ سیب اسمہ بخاری اور دیگر میں موجود تھے حکومتی عراقین نے ڈیسٹ بجا کر مریم نواز کا استقبال کیا سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے سیاہ پٹھیاں بانک کر شرکت کی مریم نواز کے اپوزیشن رہنمار رانہ افتاف سے ان کی سیٹ پر جا کر ملاقات سپلیمنٹری بجٹ کی منصوری کے بعد جلاس خیر مہینہ مدت تک ملتوی یہ میرا فرض ہے یہ میں ادا کروں گی انشاءاللہ تعالی اور خدمت کر کے ہم اپنے سارے اپوننٹس کو ہم غلط پروف کریں گے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس وقت کیا ماشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ خیر کرے گا بہت اچھا عوام کی خدمت کرنا میرا فرض ہے جو میں نہیں بھاؤں گی وسیرعاللہ پنجاب مریم نواز کے سامنے میں گفتگو کہا عوام کی خدمت کر کے اپنے تمام مخالفین کو غلط ثابت کروں گی میرا کام شہریوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے نہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کرنا عوام پر مشکل آئے یہ مجھے برداشت نہیں نئی حکومت نیا منصوبہ صبائدار الحکومت میں رمضان بزار نہ لگانے کا فیصلہ شہباز شریف کا سبسٹی سے چلنے والے رمضان بزاروں کا منصوبہ خدم نئی حکومت نے گھر کے دہلیس پر گفت ہیمپر فراہم کرنے کا فیصلہ کر دیا سفید پوش اور عام سارفی نظرانداز سابق وزیرعالہ کی روایت کے بارکس صرف مستحقین کو گفت پیکچیز ملیں گے وزیرعالہ مریم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری سمیر احمد سید کا تباتلہ سمیر احمد سید جوائنٹ سیکرٹری وزیرعاصم آفیس پائنات سمیر احمد سید پی ایس او ٹو وزیرعاصم کے ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے وفاقی اسٹیبلشمنٹ وین کی جانی سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا مجھے تو خود اس یونی فارم سے خوف آ رہا ہے یہ بدل دیں گے آپ کا خیال ہے کہ نہیں بدلے گی اب اسیمبلی کی رکی کارروائی میں جب میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کچھ میمبرز کو بھیجیں وہ ان کی پارلیمنٹری پارٹی کی لیڈر ہیں چیف منسٹر ٹو بی ہیں نومینیٹڈ ہیں تو انہوں نے میرے کہنے پر سپیکر کے کہنے پر جب کارروائی رکھ چکی ہے تو اٹھ کر یہ کہا کہ آپ کچھ لوگوں کو بجوا دیں سپیکر کا پنجاب اسمبلی پولیس کی وردی تبدیل کرنے کا فیصلہ ملک احمد خان کہتے ہیں اسمبلی پولیس کا یونی فارم خوف پیدا کرتا ہے اس کو تبدیل کر دوں گا اب رانہ رویے سے مطالق اپوزیشن کا الزام خلط ہے نگران دور میں مدت کچھ حالات کی وجہ سے آگے بڑھ گئی تھی موجودہ حکومت کو خراجات کے لیے بجٹ کا انتظام کرنا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس اتھرا پنجاب پروجیکٹ پر پیشرفت کا جائزہ لیا مریم نواز نے ایک ماہ میں پورے صبح کو صاف کرنے کا ٹاسک دے دیا ظل انتظامیہ اور متعلق اداروں کو صفائی یقینی بنانی کی ہدایت مریم نواز کا کہنا تھا شہریوں کو گندے پانی ٹوٹی سڑکوں اور ابلتے گھٹوں سے نجات ملنی چاہیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جاتی عمرہ سے ایوان وزیر اعلیٰ آمد مریم نواز نے جاتی عمرہ سے آفیس تک عام شہری کی طرح سفر کیا وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر پروٹوکول کے لیے راستے میں ٹرافیک کو نہیں روکا گیا مریم نواز مختلف اجلاسوں کی صدارت اور اسلمنی اجلاس میں شرکت کریں گی تحریک انصاف کی پنجاب استعملی پارلیمانی امور کے لیے پانچ رکھنی کمیٹی تشکیل میاستہ مکباز نے پاتھ قیادت کی مشابرت سے کمیٹی کے ناموں کی منظوری دی کمیٹی پنجاب استعملی میں پارلیمانی امور کے لیے مشابرت کرے گی اپوزیشن کا پنجاب استعملی میں بھرپور احتجاج کا اعلان وزیراعلا مریم نواز کی پولس کوریڈور کی مکمل ویڈیو بنانے کی ہضائیت بوڈی کیم نہ ہونے پر موبائل فون سے ویڈیو بنائی جائے گی ایف آئی آر کے اندراج میں بھی تاخیر برداشت نہیں سی سی پیو لہورسہ میں تمام آر پیوز اور لی پیوز کو احکامات جاری چیف سیکرٹری پنجاب کو نیا اہدہ مل گیا زاہد اختر زمان میمبر پی سی بورڈ آف گورنر مقرر نگران وفاقی کابینہ کے منصورے کے بعد نوٹفیکیشن بھی جاری وزیراعلا مریم نواز سے یونیورسٹی آف لندن کے پروائز چانسلر کی ملاقات پنجاب میں عالی تعلیم کے فروغ اور دیگر امور پر گفتگو مریم نواز کو وزیراعلا پنجاب منتخب ہونے پر مبارک بات بھی دی پروائز چانسلر نے تعلیم کے فروغ کے لیے ہر ممکن تاون کا اظہار کیا پہلی خاتون وزیراعلا بننے کا احزاز مریم نواز کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرار دات جمع رکن اسمبلی کمل لیاقت نے پنجاب اسمبلی میں قرار دات جمع کروائی مطل میں لکھا گیا مریم نواز کی سیاسی جدوجہد اور جمہوریت کے لیے قربانیاں بے مثال ہیں کمیشنر لاہور کی زیر صدار رمضان پیکش کے حوالے سے اجلاس اشیاء کی قیمت کوالیٹی اور فراہمی کے لیے ٹرانسپورٹ کا جوائزہ لیا گیا رمضان پیکش میں آٹا چینی ویسن گھی اور شاول شامل ہوں گے لاہور میں چار لاکھ اٹھاون ہزار دو سو تیس مستحقین کی ڈیٹر کے تصدیق کا عمل جاری بجھنے کے بعد پیٹرولیم اصنوات کے قیمتے بڑھنے کا امکان ہے یکم مارچ سے پیٹرول چار روپے تیس پیسے ڈیزل دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے مچھے قتل دو روپے بانوے پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے پر خور پی ٹی آئی سینیٹرز کو ازاد قرار دا دینے اور نون لیک میں زم کرنے کی درخواست ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سامات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیسٹی سالی باقی نسٹری نے درخواست پر بطور اعتراض کیس کی سامات کی درخواست میں چیف الیکشن کمیشنر سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا قانونی ضابطوں کے بغیر سی بی ڈی منصوبے کا آغاز کرنے کے خلاف کیس سی بی ڈی نے روز سیار کر کے عدالت کو آگاہ کر دیا ہائی کورٹ نے وکلا کو مزید دحس کے لیے طلب کر دیا جیسٹیس شاہد کریم نے کیس کی سامات کی این ایک سو اٹھائیس کے ریٹراننگ آفیسر کے خلاف تو ہینے عدالت کی درخواست ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سامات ہونے کی بنا پر خارج کر دی عدالت نے تین صفات پر مشتمل تحریری فیصلات شواری کر دیا سی ٹی او امارہ اعتر کے مختلف ریفک سیکٹرز کے دورے ریفک سیکٹرز اولڈ ائر اورپورٹ اور ڈیفنس موڈل ٹاؤن اور کہنہ کا دورہ کیا امارہ اعتر کا رشت کے اوقات میں خصوص انتظامات کا حکم سپیشل ایڈوکیشن کے اداروں میں سلانہ امتحانات کے لیے شیڈیول جارے ہیں امتحانات بارہ سے پچیس مارچ تک جاری رہیں گے تیس مارچ کو سلانہ نتائش کا اعلان دیا جائے گا سبزیاں اور بھلو کی قیمتیں بے کابو مارکٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے بارکس مہنگے دامو فروغ لیسن چھے سو پچاس ادرک چھے سو پیاس دو سو ٹماٹو ایک سو پچاس لیوو ایک سو دس روپے کلو فروغ شملا مرچ تین سو بینگن ایک سو بیس گوپی سو مروفی کا گوشت مسلسل مہنگا فروغ شکن کی قیمت سیل چار سو گیارہ پرچون چار سو ستائیس روپے کلو مقرر انڈے دو روپے مہنگے فیدرجل قیمت دو سکتالیس روپے ہو گئی مارکٹ میں انڈوں کے پیٹی سات ہزار ایک سو دس روپے میں فروغ کل سے بارش برسانے والے نئے نظام کی آمد متوقع محکمہ موسمیات کے مطابق نیا نظام دو مارچ تک موجود رہے گا نئے نظام کے تحت تین روز تک بارش متوقع ہیں کم سے کم درجہ حرارت گیارہ ڈگریز سینٹی گریٹ ریکارڈ اور شہرِ گلستا میں بہار کے رگوں کا سماع جلانی پارک میں جشن بہارہ کی تقریبات جاری میلہ دس مارچ تک جاری رہے گا شہریوں کی تفریق کے لیے ثقافتی دستکاری اور کھانوں کے سٹولز کا احتمام مختلف اقسام کے جھولے بچوں کی توجہ کا مرکز ہیں خواتین کے لیے ملبوسات اور دستکاریوں کا بندوبست کیا گیا ہے شہری کہتے ہیں اس طرح کے ایونٹ ہماری ثقافت کو جاگر کرتے ہیں مسروف زندگی سے تھکے ذہنوں کو یہاں آ کر سکون محسوس ہوتا ہے موسیقی موسیقی